وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت دس محرم کو ہوئی تھی تو اس حوالے سے یہ جو ایام ہیں یہ کربلا کے ایام ہیں اس کے بعد وفات حضرت حسین کی شہادت کے دن ہیں اس لیے ان دنوں کے اندر ماتم منانے کا احتمام ہوتا ہے حضینِ گرامی یاد رکھو اسلامی شریعت کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومیت کی شہادت وہ مظلوم شہید ہوئے اور جس کسی نے حضرت حسین کی شہادت میں حصہ لیا یعنی اس معنی میں کہ ان کو قتل کرنے میں حصہ لیا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دے گا ظالم کی حیثیت سے وہ دنیا کے اندر جائے گا میں نے ابھی بات کی یہ حرمت والا مہینہ تھا اس میں ظلم سے باز آنا چاہیے تھا لیکن ظالموں نے حضرت حسین ابن علی کو شہید کر دیا لیکن اسلامی شریعت ہم اور آپ کو سکھاتی ہے بڑے سے بڑا حادثہ ہو بڑے سے بڑا واقعہ ہو تین دن سے زیادہ کسی کے غم کو محسوس کر کے ماتم یعنی ماتم کا مطلب آج کے جیسا ماتم نہیں اپنے آپ کو غم میں رکھ کر کاروبار سے رکے رہنا اچھا پہننے اچھا کھانے سے بچے رہنا کسی کی بھی انتقال پر زیادہ سے زیادہ تین دن کی چھوٹ ہے اور یہ ماتم نہیں ہے جو ہمارے سماج میں ہے جس کو جو ہے گریبان چاک کرنا گال پیٹنا جلوس نکالنا اور سب کچھ کرنا بھائیو یہ سارے جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان سارے رسم و رواج کو اسلامی شریعت نے غلط ٹہرایا ہے ان رسم و رواج سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور یہ بات یاد رکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جس طرح دس محرم کو ہوئی ہے ایسے کئی صحابہ کی شہادت سال کے مختلف مہینوں مختلف دنوں کے اندر ہوئی ہے جب مختلف صحابہ کی مظلومیت کی حالت میں ہوئی شہادت کو ہم کوئی مناسبت سمجھ کر نہیں مناتے ہیں خصوصی طور پہ صرف حضرت حسین کی شہادت کا ماتم منانے کا احتمام کرنے کی بات کرنا یہ دراصل شیعی فکر شیعہ کی فکر اور شیعہ کے عقائد کا اثر ہے جو میرے اور آپ کے سماج کے اندر ہم کو نظر آتا ہے ہم اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے نبی علیہ السلام سے محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت یہ دین و ایمان کا حصہ ہے لیکن اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ آلِ بیعت کی محبت بھی اسلامی شریعت کے تابع ہے اور اسلامی شریعت یہ سکھاتی ہے کسی کی بھی وفات یا کسی کی بھی شہادت پر تین دن جب ان کا انتقال ہوا تب سے تین دن ہر سال تین دن نہیں جب انتقال ہوا تب سے تین دن تک ان کے فکر یا ان کی جو ہے غم میں ہم اپنے آپ کو یوں رکھیں کہ ہم معمولات زندگی سے کٹے ہوئے ہیں اچھا کھا نہیں رہے اچھا پی نہیں رہے اور اپنے آپ کو بننے سورنے کا احتمام نہیں کر رہے اسلامی شریعت نے تین دن تک چھوٹ دیئے تین دن کے بعد کسی قسم کا احتمام کرنے کی اسلامی شریعت کی نظر میں گنجائش نہیں نکلتی ہے